موسیقی سابرے بنو گے رادہ تم یہ جانو گے بنو گے رادہ تو یہ جانو گے کہ کیسا پیار ہے میرا بنو گے رادہ تو یہ جانو گے کہ کیسا پیار ہے میرا کہتے ہیں کنیہ جب گوکل چھوڑ کر مطورہ جا رہے ہوتے ہیں سب سے ملنے کے بعد ان تمہیں آتے ہیں رادہ رانے کے پاس اور رادہ سے آ کر کہتے ہیں کہ رادہ یہ تو بھی آیا میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں لگتا رادہ کہ شاید میں کبھی واپس لوٹ کر آوں گا اس لیے کوشش کرنا ہمارے بیچ جو کچھ اب تک ہوا اسے بچپک کا کھیل سمجھ کر بھول جانا اور ہو سکے تو کوشش کرنا مجھے بھول جانا بڑی آسانی سے کہہ دیا کنیہ نے رادہ سے کہ ہو سکے تو رادہ مجھے بھول جانا کنیہ نے جتنی سہج بھاؤ سے یہ بات کہی رادہ کے دل پر اتنی ہی جور سے گیرا جیسے کوئی پتھر گرتا ہے نا کیونکہ رادہ نے جس چیز کی کبھی ساری زندگی کی کلپنا نہیں کی تھی وہ کام آج کنیہ نے کر دیا رادہ نے کبھی سارا جیوت نہیں سوچا تھا کہ یہ کنیہ جس سے میں نے جیون میں سب سے زیادہ فریم کیا ہے ایک دن یہ بات مجھے آ کر کہے گا کہ رادہ ہو سکے تو مجھے بھول جانا کنیہ کی بات سنی رادہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور روتے روتے اچانک ہنسی آگئی رادہ کو پہلے روئی اور پھر ہنسنے لگی کنیہ جب کارن پھوچھا کہ رادہ روتے روتے اچانک ہنسیوں پڑی بات کیا ہے ہنسی کس بات پر آ رہی ہے تو رادہ کا جواب سنیے گا رادہ نے کہا کنیہ آج میں تجھے ایک بڑے راز کی بات بتاتی ہوں یہ بات میں نے آستا کبھی کسی سے نہیں کہی پر آج بتاتی ہوں یہ جتنے گوکل والے ہیں بریج والے ہیں یہ ہمیشہ مجھ سے ایک بات کہا کرتے تھے کنیہ کہ رادہ جیون میں سب کچھ کرنا اس کنیہ کے چکر میں کبھی مت پڑنا یہ چھلیا ہے کھیلتا ہے اور نکل جاتا ہے تیرے ساتھ بھی کھیلے گا اور چلا جائے گا چھوڑ کر ساری زندگی واپس نہیں آئے گا روتی رہے گی اس لیے اس کے پیار کے چکر میں کبھی مت پڑنا لیکن کہ میں نے کبھی ان کی بات نہ سنی اور نہ ان کی بات پر گوھر کیا اس کا قارن تھا کہ میرے من کے کسی کونے میں ایک وشواز ہمیشہ زندہ تھا کہ کنیہ کسی اور سے فریم کرے نہ کرے کم سے کم اس رادہ سے تو فریم کرتا ہے پر آج تری موز سے یہ بات سن کر کہ رادہ جو کچھ ہوا اسے بچوں کا کھیل سمجھ کر بھول جانا اور ہو سکے تو مجھے بھول جانا آج مجھے احساس ہوا کہ میرا پیار تو اب تک صرف 50% چل رہا تھا کہتے ہیں نا کہ پیار میں 100% چاہیے دونوں طرف سے 50% یہاں تو صرف 50% تھا وہ بھی رادہ کی طرف سے تیرے موز سے یہ بات سننے کے بعد ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ تُو نے کبھی رادہ سے پریم کیا ہی نہیں پھر بھی رادہ نے کہا کہ کنیہ چل میں تجھے معاف کرتی ہوں لوگ کہتے ہیں تُو بھگوان ہے میں نہیں کہتی کیونکہ میں نے تُو سے پریم کیا ہے اور پریم بھگوان سمجھ کر نہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں تُو بھگوان ہے اور اگر یہ بات سچ ہے کنیہ تو آج میں تُو سے ایک بردان مانگتی ہوں اور وہ بردان اگر آج تُو نے اس رادہ کو دے دیا تو یہ رادہ تُجھے اپنے جیون بھر کے پریم کے رل سے مقدر دیا کنیہ نے سوچا بولے بڑے سستے میں سرڑ گئے آج سوچا تھا پتا نہیں کیا کرے گی چل ٹھیک ہے چھوڑ دیا کنیہ نے کہا چل مانگ لے کیا مانگتی ہے رادہ نے کہا ایسے نہیں بھرکن دے تیرے جیسے جھونڈے گا کیا بھروسہ ابھی ہاں کر رہا ہے دس وڑ بھرکن جائے گا چھلیا تو ہے تُو پہلے بچن دے اس کے بعد مانگوں گی کنیہ نے سوچو چی نہیں وہ چیز رادہ نے مانگ لی اور کنیہ نے بچن بھی دے دیا ٹھیک ہے مانگ لی کیا مانگتی ہے رادہ نے بردان کیا مانگا کنیہ سے سنیے گا کہ کنیہ لوگ کہتے ہیں تو بھگوان ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو کہتے ہیں جیون مرن اور پنر جنم یہ تینوں چیزیں کس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں بھگوان کے ہاتھ میں اور اگر یہ بات سچ ہے کنیہ تو مجھے صرف آج ایک بردان دے دے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا واپس جنم ہوتا ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جب میں برنے کے بعد واپس قیدہ ہوں تو رادھا بن کے نہیں بلکہ کرشنو بن کر اس دھرتی پر آؤ اور دوسری شرط یہ کہ میں اکیلے نہیں آؤں گی تجھے بھی آنا پڑے گا میرے ساتھ یہاں اسی دھرتی پر لیکن معاملہ الٹا ہوگا تو کرشنو بن کر نہیں بلکہ رادھا بن کر اس دھرتی پر آئے گا اس کے بعد میں آؤں گی تیرے پاس چل کر اور میں آ کر کہوں گی کہ رادھا ہمارے بیچ جو کچھ تھا اسے بچوں کا کھیل سمجھ کر بھول جا اور ہو سکے تو مجھے بھول جا پھر تس سے سوال کروں گی بولے کنہیہ کیسا لگا تکلیف ہوئی درد ہوا کیونکہ کہتے ہیں پریم میں پیڑا صرف اسے ہوتی ہے جو پریم کرتا ہے جس نے پریم ہی نہیں کیا وہ کیا جانے گا پریم کی پیڑا کیا ہوتی یہ پورا پرسند رادھرانی کا کس طرح سے رادھا رو رو کر کنہیہ سے اپنے دل کی بات کہہ رہی ہے اور کس طرح سے بردان مانگ رہی ہے کنہیہ سے اور کس طرح سے رادھا کا جیبنہ سفل ہوا ہے ایک ایک شبد سنیے گا اس بھجن کا بہت سندر پسند کہتی ہے رادھرانی کے کنہیہ بنوگے رادھا تو یہ جانوگے بنوگے رادھا تو یہ جانوگے کہ کیسا پیار ہے میرا ایک بھر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے رادھرانی کے لیے رادھا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیے گا جتنے پریمی ہیں دربار میں اور میڈھ میڈھ ہٹالیوں کے ساتھ کہیں گے میرے بابا چکے بابا او سابرے او سابرے اب سنیے گا رادہ کہتی ہے کہ کہیں جب رادہ بچ کر دھرتی پر آوگے تو سب سے پہلا احساس کیا ہوگا سنیے گا کیا ہوتی پردکشا ہے کیا پیڑا ہوتی ہے کتنا جلتا ہے دل جب آنکھیں روتی ہیں کیا ہوتی پردکشا ہے کیا پیڑا ہوتی ہے کتنا جلتا ہے دل جب آنکھیں روتی ہیں بہے کے آنسوں ہاں بہے کے آنسوں تب یہ جانو گے بہے کے آنسوں تب یہ جانو گے کہ کیسا پیار ہے میرا اوہ سب نے کل یہ راتے راتیں گے موسیقا 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 موسیقی جب کوئی سنے گانا تیرے من کے دکھڑے جب تانے سن سن کر دھوکے دل کے دکھڑے جب کوئی سنے گانا تیرے من کے دکھڑے جب آنے سن سن کر دھوکے دل کے دکھڑے سنو گے تانے ہاں سنو گے تانے تب یہ جانو گے سنو گے تانے تب یہ جانو گے کہ کیسا پیار ہے میرا اوہ سام دے اوہ سام دے اوہ سام دے پندھٹ پے مدبن میں وہ انتظار کرنا اے شام تری فاطر وہ خوٹ خوٹ کر مرنا پندھٹ پے مدبن میں وہ انتظار کرنا اے شام تری فاطر وہ خوٹ خوٹ کر مرنا کرو گے انتظار جانو گے کرو گے انتظار جانو گے کہ کیسا پیار ہے میرا اوہ سام دے 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 ایک بار درہ دونوں ہاتھ اٹھائی ہے بالکل اسیدے ہاتھ کہتے ہیں فریم کرنے والے کو جیون میں سب سے بڑا سہارا کس چیز کا ہوتا ہے بتائیے بتائیے یا فریم ہی جبیں بچھڑتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیفیں کونسی چیز دیتی ہے کیا ہوا اہاں ذرا ہاتھ اٹھائیے ایک بات دیکھیں گے ہمیں کیا بتا ہوں نے کھوڑی کبھی فریم کیا اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے کہتے ہیں سب سے زیادہ پریشان کونسی چیز کرتی ہے فریمی کو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر فریم سے کہتے ہیں تم یاد نہ آنا کرو 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 کون کون یاد جاتا ہے میرے تھاکر کو ذرا ہاتھ اٹھو کہتے ہیں پریمی کو سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے یادوں کا اگر یہ یادیں نہ ہو تو میں کہتا ہوں دنیا ہی رہنا رہے سب کچھ یادوں کی پیچھے ہی تو ہے کبھی مر جاتا ہے کیوں روتے ہیں آپ مرنے کے بعد ان سالوں تک کیوں روتے ہیں کیونکہ وہ تو چلا جاتا ہے پر پیچھے چھوڑ جاتا ہے اپنی یادیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ ایک بار اٹھاؤیا اٹھاؤیا یہ تعلیہ ہو بھال بھالی عصی فریمی کا کے نام پر آج دروبار میں یہ بار one two three four یا ہو بھجن کی انتیم پکتیاں بھجن خورا ہو گیا یہ پکتیاں ضرور سنیے گا اب باری آگئی رادہ کے بردان مانگنے کی رادہ نے کہا کریہ لوگ گہ جہے ہیں تو بھگوان ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو آج مجھے ایک بردان دے دے کون سا بردان زیادہ تعلیم بجائیے کیا بردان مانگا رادہ نے کہے کریہ اب ایک تمنہ ہے اب ایک تمنہ ہے گر پھر سے جنم ملے میں شام بنوں تیرا میں شام بنوں تیرا تو رادہ بن کے جیے اب ایک تمنہ ہے گر پھر سے جنم ملے میں شام بنوں تیرا تو رادہ بن کے جیے بنوں گے رادہ وہیں آگئے جھونکھ کے بات جہاں سے شروع ہو تو وہیں آگئے کہاں ہاں ہاں بنوں گے رادہ تو یہ جانو گے بنوں گے رادہ تو یہ جانو گے تو یہیں آگئے کہ کیسا پیار ہے بلا اوہ سامنے او سامنے بلی اے رانے کی بلی اے سانچے دربار کی بجر اچھا لگا